یوں تو ہم دنیا بھر سے بے شمار اشیاء برامت کرتے ہیں مگر جنرل عبدالوحید کاکڑ وہ سپاہ سالار ہیں جن کے دور میں وزیر اعظم امپورٹ کیا گیا یہ سب کیوں اور کیسے ہوا آج ہم اسی موضوع پر بات کریں گے آپ دیکھ رہے ہیں ترازو اور میں ہوں بلال غوری کاکڑ فارمولے کے تحت صدر اور وزیر اعظم کی چھٹی ہو گئی تو نگران وزیر اعظم ڈھونڈنے کی ضرورت پیش آئی متوقع امیدواروں کی فہرست اسی افراد پر مشتمل تھی لیکن یکے بعد دیگرے یہ سب نام کسی نہ کسی فریق کی جانب سے مسترد کر دیے گئے تو جنرل عبدالوحید کاکڑ کی ہدایت پر ڈی جی آئی سائی لیفٹین جنرل جاوید اشرف کازی جادوگر کی طرح اپنے ہیٹ سے موین قریشی کا نام نکال لائے اور اس پر سب مان گئے آئی ایم ایف کے سابق نائب صدر موین قریشی جو امریکی گرین کارڈ ہورڈر تھے اس وقت سنگاپور میں تھے ان سے رابطہ کیا گیا مگر موین قریشی نے یہ عہدہ قبول کرنے سے انکار کر دیا موین قریشی کے انکار پر لیکٹین جنرل جاوید اشرف کازی نے بیک اپ پلان کے مطابق زیاہ دور کے چیف جسٹس سپریم کورٹ جسٹس محمد حلیم کو لانے کا فیصلہ کیا جسٹس حلیم اس وقت اندرون سندھ سفر کر رہے تھے کراچی میں آئی سائی کے اہلکاروں کو ٹاسک دیا گیا کہ انہیں ڈھونڈ کر رابطہ کروائیں اس دوران آخری کوشش کے طور پر دوبارہ موین قریشی سے رابطہ کیا گیا تو وہ کچھ ہیل و حجت کے بعد مان گئے اور یوں جسٹس محمد حلیم تک پیغام پہنچنے سے پہلے ہی نگران وزیراعظم کی پیشکش واپس لے لی گئی موین قریشی پاکستان پہنچے تو نہ صرف ان کا قومی شناختی کا ٹیار ہو چکا تھا بلکہ ان کے بھائی بلال قریشی کی معاونت سے شیروانی بھی سلوائی جا چکی تھی تاکہ وہ پاکستان کے قومی لباس میں نگران وزیراعظم کا حلف اٹھا سکے موین قریشی انتخابات ہونے کے فوری بعد امریکہ واپس لوٹ گئے اور انتقال ہونے پر وہیں دفن ہوئے نگران حکومت کا منڈٹ تو یہ تھا کہ وہ آزادانہ انتخابات کروائیں اور واپس چلے جائیں مگر انہوں نے احتساب شروع کر دیا موین قریشی کی نگران حکومت نے ان تمام سیاستدانوں کی فیرستیں شائع کر دیں جنہوں نے بینکوں سے کرزے لے کر واپس نہیں کیے تھے یا ماف کروائے تھے بعض سیاستدانوں کو الیکشن لڑنے سے بھی روک دیا گیا ان اقتامات سے سب سے زیادہ مسلم لیگ نواز کے امیدوار متاثر ہوئے اس لیے نواز شریف نے یہ موقف اختیار کیا کہ موین قریشی کی اس موہم کے پیچھے آئی سائی کا ہاتھ ہے اور اس کا مقصد انہیں الیکشن جیتنے سے روکنا ہے اکتوبر انیس سو ترانوے میں ہونے والے انتخابات کے دوران پیپس پارٹی نے قومی اسمبلی کی دو سو سترہ نشستوں میں سے چھاسی سیٹوں پر کامیابی حاصل کی جبکہ مسلم لیگ نون کے امیدوار سیونٹی سیون نشستوں پر کامیابی حاصل کر پائے بینظیر بھٹو نہ صرف ایک بار پھر وزیراعظم بننے میں کامیاب ہوئیں بلکہ ان کی پارٹی نے صدارتی انتخاب بھی جیت لیا اس دوران جوڑ توڑ کی سیاست سے متعلق ایک واقعہ یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا روداد خان کے مطابق بینظیر بھٹو نے متفقہ امیدوار ڈھونڈنے کی کوشش میں اجلال حیدر زیدی کے ذریعے قائم مقام صدر وسیم سجاد سے رابطہ کیا اور صدر مملکت کا اہدہ انہیں پلیٹ میں رکھ کر پیش کرتے ہوئے کہا کہ اگر آپ گورنرز سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے جیجز کی تیناتی اور اس نویت کے چند دیگر نوٹفکیشنز پر اگلی تاریخوں میں دستخط کر کے دے دیں تو آپ کو امیدوار بنایا جا سکتا ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وفاق کے عالی ترین عہدے کے لیے اس نویت کا بھاوتاو کرنے پر وسیم سجاد اجلال حیدر زیدی کو نکال باہر کرتے مگر انہوں نے کہا کہ میں مستقبل میں تعاون سے متعلق ہر قسم کی گارنٹی دینے کو تیار ہوں مگر ان نوٹفکیشنز پر دستخط صدر منتخب ہونے کے بات کروں گا یوں یہ معاملہ کھٹائے میں پڑ گیا اور فاروق لغاری صدر منتخب ہوں گے جنرل عبدالوحید کاکر داخلی محاص پر کامیابی حاصل کر چکے تو انہوں نے خارجی محاص کی طرف توجہ مرکوز کی اور امریکہ سے بگڑے ہوئے تعلقات سوارنے کی کوششیں شروع ہوئیں امریکہ کی طرف سے پریسرل امینمنٹ کے ذریعے ایٹمی پرگرام رول بیک کرنے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا تھا امریکی صحافی سٹروپ ٹالبوٹ جنہیں نائف وزیر خارجہ مقرر کیا گیا تھا انہوں نے دورہ پاکستان پر آرمی چیف سے ملاقات کی تو جنرل کاکڑ نے کہا ہمیں پریسرل امینمنٹ کے عوض گاجریں نہیں چاہیں ہمیں وہ جنگی جہاز درکار ہیں جن کے لیے ہم نے ادائیگی کی ہوئی ہے اور پھر پھندے پر لٹکے ہوئے شخص کی نکالی کرتے ہوئے کہا تمہاری گاجروں سے ہمارا دم گھٹ جائے گا بعد ازاں جب جنرل کاکڑ امریکہ کے دورے پر گئے تو ٹالبوٹ نے ایک ملاقات کے دوران میز پر چھک کر جنرل کاکڑ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا جنرل تم ایٹوی پروگرام سے متعلق ہم سے جھوٹ بولتے رہے ہو اور جنرل عبدالوحید کاکڑ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا مگر ان کے ہمراہ موجود جنرل زیاؤدین خاجہ نے ایک کاغذ پر لکھا ہوا نوٹ تھمایا جس پر لکھا تھا آپ اس کی بات کا جواب مت دیں یہ آپ کو غصہ دلانا چاہتا ہے یہ وہ دور تھا جب امریکہ پاکستان کو ٹیررسٹ سٹیٹ قرار دینے کی دھمکیاں دے رہا تھا کیونکہ ڈی جی آئی سائی جنرل جعوید ناصر نے عالمی جہاد کا علم اٹھا رکھا تھا جنرل جعوید ناصر کے دور میں آئی ایس آئی کے آپریشنز کا دائرہ بہت وسیع ہو چکا تھا ایک طرف ایران کی مدد سے بوسنیا کے جہادیوں کو اسلحہ فراہم کیا جا رہا تھا تو دوسری طرف برما میں عراقانی مسلمانوں کی مدد کی جا رہی تھی یہاں تک کہ آئی سائی نے بینکاک آپریشن کے نام سے ایک نیا پینڈورا باکس کھول دیا تھا اگرچہ امریکی دباؤ پڑھنے پر ڈی جی آئی سائی لیفٹین جنرل جعوید ناصر کو برطرف کیا جا چکا تھا مگر امریکہ بو مور کی رٹ لگائے ہوئے تھا ان مشکل ترین حالات میں وزیراعظم بینظیر بھٹو امریکہ گئی تو افواج پاکستان کو کس قدر ریلیف ملا کیونکہ بینظیر کے امریکی حکام سے مذاکرات کے نتیجے میں افواج پاکستان کو پی سی تھری اورین انٹی سب میرین ائرکرافٹ ملے ائر ٹو ائر اور سرفیس ٹو سرفیس میزائل محصول ہوئے ریڈار ایکوپنٹ ملا کوبرا ہیلیکپٹر کے پرزاجات کے حصول میں کامیابی ہوئی کئی ملین ڈالر کی امریکی امداد کیلئے بھی بات چیز کا آغاز ہوا اور یہ سب اس وزیراعظم کا کارنامہ ہے جسے سیکیورٹی رسک کہہ کر نکالا گیا وزیراعظم بینظیر بھٹو جنہوں نے ملک کو سفارتی محاصل پر مشکلات سے نکالا ان کے خلاف کچھ ارسہ بعد ہی ایک ایسی فوجی بغاوت تیار کی گئی جسے پاکستان کی تاریخ کی سب سے خوفناک بغاوت قرار دیا جائے تو بے جا نہ ہوگا جنرل عبدالوحید کاکڑ کے دور میں تیس ستمبر انیس سو پچانوے کو کور کمانڈرز کانفرنس تھی اور بغاوت کا منصوبہ تیار کرنے والے فوجی افسروں کے ارادے یہ تھے کہ اس روز جی ایچ کیو پر دھاوا بول کر آرمی چیف نون کور کمانڈرز اور چاروں پرنسپل سٹاف افسروں کو قتل کر دیا جائے پھر صدر اور وزیر عظم کو مار دیا جائے اور وفاقی وزراء کو حراست میں لینے کے بعد اقتدار پر قبضہ کر کے خلافت نافذ کر دی جائے باغی فوجی افسروں سے جو ویڈیو اور آڈیو ٹیپس برامد ہوئیں ان سے اندازہ ہوا کہ ساری تیاریاں مکمل تھی یہاں تک کہ ٹیک آور کرنے کے بعد پی ٹی وی اور ریڈیو پاکستان سے نشر کیا جانے والے پیغامات بھی ریکارڈ ہو چکے تھے اس خوفناک سازش کا سراغ محض چار دن پہلے لگایا گیا اور اس کا کریڈٹ کسی خفیہ ادارے کو نہیں جاتا بلکہ محض ایک اتفاق کے نتیجے میں اس بھیانک منصوبے کا انکشاف ہوا درائے آدم خیل سے ہر قسم کا اصلہ دستیاب ہو جاتا ہے یہ کوئی راز کی بات نہیں یہی وجہ ہے کہ کسٹمز حکام یہاں سے شہر کی طرف آنے والے راستوں پر ناکے لگائے رکھتے ہیں ایسے ہی کسی ناکے پر کسٹمز انٹیلیجنس کے اہلکاروں نے 26 ستمبر 1995 کو ایک برگیڈیر کی سٹاف کار کو روکا جو اسلحہ سے بھرے ایک ٹرک کو گائیڈ ٹر رہی تھی ٹرک کو کری سیف اللہ اختر چلا رہا تھا جو اس منصوبے کا حصہ تھا اور بعد ازام وعدہ ماف گواہ بن گیا برگیڈیر صاحب نے روب ڈالتے ہوئے بتایا کہ یہ اسلحہ کشمیری مجاہدین کے لیے ہے کسٹمز اہلکاروں نے انہیں جانے تو دیا مگر یہ تفصیل اپنے حکام بالا کو بتا دی جنہوں نے ڈی جی ملٹی انٹیلیجنس میجر جنرل علی قلی خان کو صورتحال سے آگاہ کیا اور یوں یہ سازش پکڑی گئی اس فوجی بغاوت کے الزام میں چالیس فوجی افسر گرتار ہوئے جن کے خلاف اکتیس دسمبر انیس سو پچانوے کو فیلڈ جنرل کورٹ مارشل میں ٹرائل کا آغاز ہوا جبکہ تیس اکتوبر انیس سو چھانوے کو ان افسروں کو سزائیں سنا دی گئیں میدر جنرل زہیر الاسلام عباسی کو سات سال قید بامشکت کی سزا سنائی گئیں برگیڈیر مستنصر بلہ کو چودہ سال قید بامشکت ہوئی قرنل عنایت اللہ خان کو چار سال کی سزا ہوئی جبکہ قرنل محمد آزاد منحاز کو دو سال قید کی سزا سنائی گئی حسن عباس نے اپنی کتاب پاکستان's drift into extremism اللہ the army and America's war on terror میں دعویٰ کیا ہے کہ کور کمنڈر لیفٹین جنرل غلام محمد ملک بھی اس سازش میں شریک تھے مگر ان کے خلاف کاروائی اس لیے نہ کی گئی کہ اس سے عالمی سطح پر پاکستان کی بہت بدنامی ہوتی یہ بات اس لیے بھی قرینے کے آس معلوم ہوتی ہے کہ لیفٹین جنرل جی ایم ملک بھی افواجہ پاکستان کے تبلیغی گروپ کا حصہ تھے اور اس سازش میں جو افسر پکڑے گئے وہ سب کے سب تبلیغی گروپ سے ان کا تعلق تھا اس سے پہلے میجر جنرل زہیر الاسلام ابباسی کور کمنڈر راول پنڈی کی درپردہ حمایت سے سیاچن میں ناکام فوجی آپریشن کر چکے تھے جس پر ان کا کوٹ پارشل ہوتے ہوتے رہ گیا جب میجر جنرل ابباسی فورس کمانڈ ناردن ایریاس کے کمانڈر تھے تو انہوں نے چملانگ میں بھارت کے خلاف ایک فوجی آپریشن کا منصوبہ بنایا جس پر لیفٹین جنرل جی ایم ملک نے اس شرط پر ساتھ دینے کی حامی بھری کہ اگر کامیاب ہوئے تو ٹھیک ورنہ ناکامی کی صورت میں لا تعلق کی ظاہر کروں گا اور تم خود اس آپریشن کے ذمہ دار ہو گئے یہ آپریشن ناکام ہو گیا پاکستان کو بے حد مالی و جانی نقصان اٹھانا پڑا یہاں تک کہ برگیٹ کمانڈر برگیڈر منصود انصاری اس آپریشن کے دوران شہید ہو گئے اس پر میجر جنرل ابباسی سے کمانڈ واپس لے کر انہیں جی ایچ کیو میں ڈائریکٹر جنرل انفنٹری تینات کر دیا گیا جنرل جی ایم ملک کے خلاف فوجی بغاوت کے زمن میں شاید اس لیے فوجی کاروائی نہ کی گئی ہو کہ انہوں نے اگلے تین ہفتوں میں ریٹائر ہو جانا تھا یعنی اکتوبر انیس سو پچانرے میں وہ افاج پاکستان سے ریٹائر ہو گئے اس فوجی بغاوت کے دوران ایک دلچسپ واقعہ یہ ہوا کہ جب شاہدہ زہیر ابباسی نے بنیادی حقوق سلب ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے سپریم کورٹ میں پیٹیشن دائر کی تو عدالت نے اٹھائیس جنوری انیس سو چھانوے کو حکم دیا کہ آرمی چیف جنرل عبدالوحید کا کر پیش ہوں جب یہ حکم جاری کرنے کے بعد زمینی حقائق کا ادراک ہوا یا کسی نے توجہ دلائی تو چار فروری کو ہونے والی اگلی سماعت کے موقع پر وضاحت کر دی گئی کہ عدالت نے آرمی چیف کو طلب نہیں کیا بلکہ محض ان کی رائے طلب کی ہے جو وزارت دفاع کے وکیل کے ذریعے دی جا سکتی ہے جنرل عبدالوحید کاکڑ کے دور میں شاہین اور غوری مزائل بنانے کے منصوبوں پر خاصی پیش رفت ہوئی بینظیر بھٹو نے مدت ملازمت ختم ہونے پر جنرل کاکڑ کو ایکسٹینشن کی پیش کش کی مگر جنرل کاکڑ نے یہ پیش کش قبول کرنے سے معذرت کر لی ریٹائرمنٹ کے بعد جنرل کاکڑ نے گوشہ نشینی اختیار کر لی دو مواقع پر ان کا نام سامنے آیا پہلی بار جب پبلک ایکاؤنٹس کمیٹی میں انہیں خلاف قانون پلارٹ علاٹ کرنے کا انکشاف ہوا تب ان کا نام سامنے آیا بتایا گیا کہ اسلام آباد کے جی سکس فور سیکٹر میں دو کنال کا پلارٹ انہیں پانچ سو روپے فی سکوئر یارٹ کے حساب سے دیا گیا جبکہ سی ڈی اے قوانین کی روح سے یہ پلارٹ بزریا نیلامی فروخت ہونا چاہیے تھا اور بولی آٹھ ہزار روپے فیس کر یارٹ سے شروع ہوتی دوسری بار جنرل کاکڑ کا نام تب سامنے آیا جب وہ پرویز مشرف کے دور میں کوئٹا کے ایک ٹیمپ میں شریک ہوئے اور لاپتہ افراد کے ساتھ اظہار جہتی کرتے ہوئے تشویش کا اظہار کیا جنرل کاکڑ کے جانشین کا انتخاب کیسے ہوا اس پر بات ہوگی اگلی قسط میں سبسکرائب کیجئے اور دیکھتے رہیے ہمارا چینل